شرازی رحمت اللہ علیہ وسلم کے کلام بھی آپ سمات کرتے ہیں دیرو دربستانِ سراء ہماتو تیانِ خوشنوا پڑھتی تھی ناتِ مصطفیٰ بلگل علا بے کمال ہی اور کمریاں بھی زوق میں ڈالے ہوئے سرطاق میں کہتی تھی اپنی شوق میں کشفت تجا بھی جمال ہی اور بلبلے بگو بگو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چچا سو بسو حسنت جمی و خسال ہی اور چڑیوں کے سن کر چہچے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے سلو علیہ وآلہی اور سیدی آلہ حضرت رواتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ غلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے ترے جسمِ منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے تو پیر سید محر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج سکھ مطران دی بدیری یہ کیوں تلڑی ادا سغنے ری ہے لوں لوں وچ شوک چکری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہاں مہاں اچمالہ کا مہاں اہسانہ کا مہاں اکمالہ کا خورم paso اس وضع понимаю کوئی نمہ بھی تیرے سکر سے کھالی نہ ہوا کوئی نمحہ بھی تیرے سکر سے کھالی نہ ہوا میں تیرے بعد پھر کسی در کا سوالی نہ ہوا میں تیرے بعد پھر کسی در کا سوالی نہ ہوا میں نے تاریخ کے ہر دور میں چھاکا لیکن کوئی انسان محمد ساں مثالی نہ ہوا کتھے مہر عدی کتھے تیری صلاح کتھے مہر عدی کتھے تیری صلاح روستا کہیں کتھے جاڑیاں نفرہ سے محبت کو خریدہ نہیں جاتا خوشبو کو گنشتان سے نکالا نہیں جاتا اور یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت جو کہی اور سے راستہ نہیں جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ